اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں شرجی لرشد بلیڈنگ کا آغاز کریں گے سب سے پھلے آپ کو تائیں کہ آئی ایم ایف حکام سے پاکستان کے مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے سٹیڈ ویم حکام آئی ایم ایف وفد کو جالی کرنسی کی روک تھام کے لیے پلاسٹک نوٹ جاری کرنے کا پلان پر بریفنگ دیں گے آئی ایم ایف نے پی آئی اے سمید سرکاری ملکتی اداروں کی نشکاری کا پلان بھی بنا لیا ہے پلانٹس کو سستی گیس پر آمی بھی قبول نہیں ریل اسٹیٹ اور دکان داروں پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بجلی بل وصولی آؤٹسورس کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے آئی ایم ایف قرد پروگرام کے آخری قسط کے وصولی کی کوشش ہیں حکومتی اداروں کی جانب سے آئی ایم ایف وفد کو بریفنگز جاری آئی ایم ایف نے مدالبات کی نئی فیرز بھی تھما دی ذراعق مطابق آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکتی اداروں کی نچکارے پر پلان طلب کر لیا ہے ایف وی آر حکام ٹیکس پالیسی جبکہ وزارت اطاورائی آئی ایم ایف کو گردشی کرزوں سے مطالب بریفنگ دے رہے ہیں حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس کے گردشی کرزیں منجمد رکھنے کی یقین دیہانی کرائی گئی ہے آئی ایم ایف نے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بجلی بلوصولی آؤٹسورس کرنے کا مشورہ دیا ہے آئی ایم ایف نے کیپٹو پاور پلانٹس کو مقامی گیس فراہمی بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے حکومتی شعبے میں چار بڑے پلانٹس کو مکمل استعداد پر چلانے کا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف کے جانب سے ذراعی آمدنی پر ٹیکس لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا اقتصادی بحالی کا بنصوبہ ایس ای ایف سی کے پلیٹ فارم سے قدرتی اور ذراعی وسائل کے وسیع امکانات سے استفادے کی کوشش جاری ہے اس مگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام سمید ریاستی ملکتی اداروں کو ہونے والے نقصانات کو روکنا اور نشکاری پر توجہ پر توجہ دینا اس وقت اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیر اعظم نے ملک کو درپیش معاشی چیلیجز سے نکلنے کے لیے اپنی ٹیم کو پور عظم رہنے اور مستدرین سے کام کرنے کی ادایت جاری کر دیں وزیر اعظم کے اقامات کے مطابق قدرتی اور ذراعی وسائل کے وسیع امکانات سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ پالیسی کی سطح پر بھی کام کیا جائے گا اس زمین میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسپ میں اضافہ اسمگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام کے علاوہ وزیر اعظم نے ملک کی اقتصادی بحالی کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت تیشہدہ رفتار کو مزید تیز کرنے پر زور دیا اور وزیر اعظم نے پیٹرولیم ڈیویجن کو ٹائٹ گیس پولیسی کے مطابق گیس کی تحقیق اور پیداوار بڑھانے کے لیے ہدایت جاری کی ہیں ٹائٹ گیس پولیسی کے ذریعے زیرے سمندر تیل اور گیس کے زخائر میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ٹائٹ گیس پولیسی کی منظوری کے ذریعے تحقیقی اور پیداواری کمپنیوں کو بہتر مرات دینے کے فیصلے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل نے کلی دی کر دار ادا کیا ہے امریکی معاشر جریدے بلومبر کا کہنا ہے کہ چین پاکستان سے مولی تعاون جاری رکھے گا بلومبر کی رپورٹ کے متاوک پاکستان میں چینی کانسل جنرل کا کہنا ہے کہ بیجنگ نے کرزو کے ادائیگی کے لیے پاکستان پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا بلکہ حال ہی میں دو ارب ڈالر کا کرزہ بھی رول اوور کیا ہے چین کو پاکستان کے مولی اندازہ ہے چین پاکستان کو کرزو کے بھور سے نکالنے میں ہر ممکن تعاون کرے گا ابھی اب کہتا ہے کہ پنجاب کے آئندہ تین ماہ کے بجٹ تجاویز تیار کر لی گئی ہیں بیالیس سیکٹرز کے تحت دو سو اسی ارب روپے مختص کرنے کی تجاویز کی گئی ہیں سڑکوں کے لیے ارتالیس ارب پچپن کروڑ جبکہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کے لیے پینتیس ارب انتیس کروڑ کے مختص کی گئے ہیں اربن ڈیویلپمنٹ کے لیے سترہ ارب ستر کول ایڈوکیشن کے لیے تائیس ارب پچاس کروڑ ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ارب نوے کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے ابھی آپ کو تائیں کہ عوام کو ممنوع اسلحہ لہرانے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے حکوم نام جارک ہے بظاہر پولیس لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی بظاہر وزارت داخلہ کی بھی زندگیاں محفوظ بنانے میں دلچسپی نہیں ہیں شادی ہالز بازاروں کے باہر ایس ایم جیز کھلے عام نظر آتی ہیں شہری اسلحہ کی نمائش سے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں عدالت حکم نام جارکے گیا ہے ایسے ماحول میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کی مثال کی فضا پیدا ہوتی ہے ممنوع بور کے اسلحہ لیسنس کے خلاف کیس سے سماعت سے متعلق فیصلہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے چھ مارچ کی سماعت کا حکم نام جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے حکومت سے بزریا سیکرٹری داخلہ جواب طلب کر لیا ہے عوامی مقامات پر اسلحہ کی نمائش پر پابندی نہیں سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایٹرنی جنرل کو بھی نوٹیس جاری کیا گیا ہے امریکی ایوانی نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر بیس مارچ کو ہونے والی سماعت میں ڈونرل لو کو بھی طلب کیا گیا ہے امریکی ایوان میں پاکستانی سیاست کا چرچہ کانگریز کی سب کمیٹی بیس مارچ کو بیٹھک لگائے گی جسے انتخابات کے بعد کا پاکستان کانفان دیا گیا ہے جس میں پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکی تعلقات کے بارے میں بیانات اور سوال و چواب ہوں گے سماعت میں سائفر کے معاملے پر اہم امریکی اہدیدار ڈونرل لو محکم خارجہ کا موقف بھیان کریں گے اس طوران ڈونرل لو کو کانگریز حرقین کے سوالوں کے چوابات بھی دینا ہوں گے ڈونرل لو پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا امود بیورو کے ان چارچ ہیں بانیے پی ٹی آئی انہیں سائفر معاملے کا مرکسی کردار قرار دیتے ہیں کاربائی ترجمان محکم خارجہ نے معامول قرار دی میتھیو ملر کہتے ہیں ماون امریکی و سیر خارجہ کو دھم کیا سنچیدہ معاملہ ہے کانگفریس پولیسی ساسی سے متعلق اپنا کام کرتی ہے انہوں نے جونرل لو پر الزمات بھی چھوٹے گا رہ دیئے سینٹ کی خالی ہونے والی اٹھالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پندروں اور سولہ مارس کو جمع کروائے جائیں گے اسے پر مزید افضلات جان لیتے ہیں الیکشن کمیشن میں موجود نمائندہ بول نیوز فہد چودری فہد اپریٹ کیجئے گا جی بالکل ایوان بالا کی اٹھالیس نشستوں پر انتخابات دو اپریل کو ہونے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی پندرہ اور سولہ مارچ یعنی آج اور کل ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکتے ہیں اسلام آباد سے سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات ہوں گے جن میں سے ایک جنرل نشست ہے اور ایک ٹیکنوگریٹ کی نشست ہے اور ان کے لیے کاغذات نامزدگی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کروای جا سکتے ہیں اس کے علاوہ چاروں صوبوں سے سینٹ کی ساتھ ساتھ جنرل نشستوں پر دو دو ٹیکنوگریٹ کی نشستوں پر اور دو دو خواتین کی نشستوں پر بھی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب اور سندھ سے اکلیتوں کی ایک ایک نشست پر بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے بارہ مارچ کو باون سینٹرز اپنی مدد پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے تھے جبکہ انتخابات جو ہیں وہ اٹھالیش نشستوں پر ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ چار نشستیں سابق فاٹا کی جو ہیں وہ اس دفعہ کم کر دی گئی ہیں کاغذات نامزدگی کی جاج پردال انیس مارچ کو کی جائے گی ریٹرننگ افسران جو ہیں انیس مارچ کو کاغذات نامزدگی کی جاج پردال کریں گے اور سینٹ کی اٹھالیش پر انتخابات چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں آگے بڑے ریبی آپ کو تاہیے کہ پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس بلانے کا فیصلہ صدر مملکت دونوں ایوانوں سے خطاب کریں گے اجلاس سے متعلق مختلف آپشنز زیر غور ہیں اجلاس سینٹ الیکشن کے فوری بار کا امکان ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار اجلاس میں بجٹ نہیں آرڈیننس پیش ہوں گے بجٹ کب پیش ہوگا جانتے ہیں فاطمہ شرازی سے جو اس وقت پجاب اسمبلی املی کے حاتے میں موجود ہیں فاطمہ اپڈیٹ اپڈیٹ کیجئے گا املی کا چوتھا اجلاس ہے اور گیارہ بجے اجلاس بلایا گیا تھا لیکن اب تک تحال اجلاس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے آج اجلاس میں بجٹ پیش کیا جانا تھا لیکن حکومتی ایجنڈے کے مطابق آج نہیں اجلاس میں جو ایجنڈا ہے جو بجٹ ہے وہ اٹھارہ مارچ کو پیش کیا جائے گا آج کا جو اہم پلان ہے جو ابھی سیشن میں ڈسکس کیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ چھے آرڈیننٹس پیش کیے جائیں گے جس میں دی پلیس سرویس دوہزار تئیس کا آرڈر ہے اس کے علاوہ پرائیس کنٹرول دوہزار تئیس کا ہے ایگری کلچر کا ہیلتھ کا دوہزار تئیس کا آرڈر ہے اور اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے جو انیس سو ستانوے کے رولز ہیں وہ آرڈر پیش کیا جائے گا ہماری اپوزیشن سے بھی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر آرڈیننٹس اور بجٹ کا پوسٹ مارٹم کر کے ہی ہم کوئی نہ کوئی اپلے تو ابھی اجراز جو ہے آرڈیننٹس پیش کرنے کے بعد پیر تک ملتوی ہو جائے گا اور بتایا یہ جا رہا ہے مقصود سیاسی جماعت کا انور مقصود سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا ناموائر ڈراما رائٹر اور فنکار نے الزامات کی تردید کر دی ویڈیو بیان میں کہا کہ افواہیں پھیلائے گئیں کہ مارا پیٹا گیا مجھے کچھ نہیں ہوا سرودوں پر جان دینے والے سپاہیوں سے بہت محبت مقصود سیاسی جماعت کا بے بنیاد پروپیگنڈا سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے انور مقصود کے اغوا اور تشدد کا شوشہ چھوڑ دیا گیا قدار وطن آدل روچہ نے اغوا اور تشدد کا الزام لگایا انور مقصود نے الزامات کی تردید کر دی بولے جو کچھ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں اور نہ ہوگا جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں اور نہ ہوگا میری امت چوراسی برس ہے میں تو ایک تھپڑ کے بعد یہ نہیں رہوں گا اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میری اوپر کہاں سے ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ہے نامور ڈراما رائٹر اور فنکار کا مسید کہنا تھا کہ سرحدوں پر ہماری خاطر جانے دینے والے سپاہیوں سے محبت ہے مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہم لوگی خاطر جانے دے رہے ہیں انور مقصود نے بتایا کہ ان کے نام پر بیالیل چالی اکاؤنٹ چل رہے ہیں جبکہ وہ ایک سادہ فون استعمال کرتے ہیں اور ان کا کوئی اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر نہیں پاکستان کی بڑتی عبادی خوراک کی کمی پینے کا صاف پانی کی ادم دستیابی اور صحت کی سہولیات میں کمی کا باعث بن رہی ہے ملک کی عبادی کی عبادی میں اضافہ کن مسائل کو جنم دے رہا ہے عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی دیکھتے ہیں یہ خصوصی ریپورٹ پاکستان میں روزگار کی فراہمی میں کمی کی سب سے بڑی وجہ بڑتی عبادی ہے پاک وطن میں قریب چالیس فیصد عوام خوراک کی کمی کا شکار ہیں ذریعی ملک ہونے کے باوجود سالانہ نو ارب ڈالر سے زیادہ کی خوراک درامت کرنا پڑ لئی ہے وفاقی وزرات بوسمیاتی تبدیلی کے مطابق پاکستان میں چھانوے فیصد شہری اور نواسی فیصد دے ہی عبادی کو پینے کے صاف پانی کی سہولیات بھی اثر نہیں چالیس فیصد عباد علودہ پانی پینے کے باعث ہو رہی ہیں جونی سیف کا کہنا ہے ہر سال قریب ترپن ہزار بچے پانچ سال کے ہونے سے قبل ہی موت کے موں میں چلے جاتے ہیں پاکستان میں ستر فیصد عبادی کو پرائمری ہیلت کیئر سینٹرز کی سہولیات میوثر نہیں یہ صورتحال مستقبل قریب میں بہران کی شکل اکتیار کر سکتی ہے عوام کو شعوری طور پر کم بچے خوشحال گرانہ کے نعرے پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا بھارتی جیل میں نامناسب روئی کے وجہ سے پاکستانی قیدی حامد خان نے خودکشی کی کوشش کی ہے حامد خان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس وقت کم از کم تین سو سنتالیس پاکستانی شہری بھارتی جیلوں میں قید ہیں اور آپ کو تاتہ چلیں کہ بھارتی جیل میں نامناسب روئی کے وجہ سانی قیدی حامد خان نے خودکشی کی کوشش کی ہے حامد خان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور اس وقت بھی کم از کم 347 پاکستانی شہری بھارتی جلو میں قید ہیں اور ابھی آپ کہتا ہے کہ سسپنس، تھریل اور ڈراما ایکشن سے بھرپور فلم کیش آؤٹ کا ٹریلر زاری کر دیا گیا ہے فلم اپریل میں ریلیس کی جائے گی اسے کے ساتھ ہی فیل وقت نیوز سٹوڈیس اتنا ہی واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھیں گے وہ نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے